اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے ہوں میرے ساتھ ہوں دعا اور امید ہے کہ آپ سب خیر اور آفیت سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم وضو کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پاک صاف رہنا آدھا ایمان ہے اسی لیے نماز سے پہلے وضو کرنے کا حکم ہے وضو کرنے سے ہم پاک صاف ہو جاتے ہیں اور جسم کی صفائی کے ساتھ دل کی صفائی پر بھی اثر پڑتا ہے اسلام نے پاک کی اور صفائی کا بہت عالی تصور پیش کیا ہے اسی لیے ہر عبادت کے وقت اسے لازم کیا ہے فر ایک زمپل اگر آپ کوئی کنگیا بہت بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں تو آپ کس طرح نہا کر پاک صاف کپڑے پہن کر جو آپ کے پاس بہت اچھا لباز رہے گا اس کو پہن کر جائیں گے نا لیکن ہم تو اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں تو ہمیچہ یہ کہ ہم اچھی طرح سے وضو کریں اور پاک صاف کپڑے پہن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں تاکہ اللہ بھی ہم سے راضی ہو وضو کی اہمیت اور فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ خود قرآن میں نہ صرف اس کا حکم ہے بلکہ تفصیل کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وضو میں کن کن عائضہ کو دھونا چاہیے سور مائدہ میں اللہ صالح فرماتے ہیں مومنوں جب تم نماز پڑھنے کے لئے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو دھولو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک دھولو اور اپنے سروں پر مسا کر لو اور پھر اپنے دونوں پیروں کو تخنوں تک دھولو یہ چار چیزیں ہمیں وضو میں فرد ہیں وضو کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں خیامت کے روز اپنی امت کے لوگوں کو پہچان لوں گا کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے وہاں دوسائی دنیا کے انسان جمع ہوں گے تو فرمایا ایک پہچان یہ ہوگی کہ وضو کی وجہ سے میری امت کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمکتے رہیں گے یعنی شان کرتے رہیں گے اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جو میرے بتا ہوئے طریقے کے مطابق اچھی طرح وضو کرے اور وضو کے بعد کل میں شہادت پڑھیں اشہدو اللہ الہ اللہ اشہدو انہ محمد عبد ورسول ہوں پڑھیں تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جائیں گے وہ جس دروازے سے جاہے جنت میں داخل ہو سکتا ہے اللہ وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وضو کرنے سے چھوٹے چھوٹے گناہ دھول جاتے ہیں اور وضو کرنے والا آخرت میں بلند درجات پہ نوازہ بچھاتا ہے اور وضو سے ساری ہی بدن کے گناہ چھڑ جاتے ہیں وضو میں ہمیں زیادہ پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے وضو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ بڑھنا چاہیے اور وضو ختم ہونے کے بعد کلم شہادت پڑھنا چاہیے کلم شہادت کے بعد ہم ایک اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم اجعلی مین التوابین واجعلی مین المتطاہرین اس کے معنی ہے اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں اور ان لوگوں میں شامل فرما جو بہت زیادہ پاک سافر رہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہمیں بس وضو کرنے سے کتنا سارے عجر اور ثواب دے رہے ہیں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لئے دین پر چلنا آسان فرمائے اور ہمیں سنتوں پر چلنے والا بنائیں آمین اپنا بہت سخار رکھئے اسلام علیکم ورحمت اللہ ہی وبرکاتہ